ویلکم تو برنوٹ اکیڈمی آف سائنسس دیار ویویرز آج ہم سیکنڈیئر کیمسٹری کے چپٹر نمبر ون جو کی ترتیب کے لحاظ سے چپٹر نمبر تھرٹین بنتا ہے لیکن اگر آپ سیکنڈیئر کیمسٹری کی ترتیب کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یہ چپٹر نمبر ون بنتا ہے ایس این پی بلوک ایلیمنٹس ایس این پی بلوک ایلیمنٹس کے شارٹ قویسٹنز اور قویسٹس کے کچھ سیلیکٹیف قویسٹنز جو ہے وہ آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے دیکھیں اگر اکثر سٹوڈنز کو یہ پابلن رہتا ہے کہ قویسٹس کے قویسٹنز میں اور جو شارٹ قویسٹنز بنتے ہیں جو کی افریڈل بورٹ کے اندر ظاہر ہے وہ شارٹ قویسٹن جو ہے وہ پیٹرن نوملی چلتا ہے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے قویسٹنز جو ہے وہ شارٹ قویسٹنز پر مشتمل ہوتے ہیں تو اور وہ ٹاپک کے بیچ میں سے بنایا جاتے ہیں تو اس طرح کے جو کونسپچول قویسٹنز ہیں ان کو ہم کیسے جو ہے وہ ٹاپک کے بیچ میں سے نکالتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم ان کا انسر کرتے ہیں تو آج کچھ قویسٹنز جو میں نے آپ لوگوں کیلئے سیلیکٹ کی ہے وہ یہ رہے آپ کی سکرین کی اوپر تو قویسٹنز میں جو ہے وہ سب سے پہلے ڈسکس کرتا ہوں پہلا جو قویسٹنز ہے یہ قویسٹ کا قویسٹن ہے الیکٹرونک کانفیگریشن مگنیشیم کی 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ہے یہاں تک تو کوئی پرابلم نہیں جسٹ یہ الیکٹرونک کانفیگریشن گیون ہے اور اسی طرح آپ نے الومینیوم کی الیکٹرونک کانفیگریشن لکھنی ہے بہت سیمپل ہے جب ہم کریں گے اس کام سے ڈسکس تو پھر اس میں سارا کلیر ہو جائے گا دوسرا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس قویسٹن کا وہ یہ ہے کہ which of these two elements مگنیشیم اور الومینیوم has a more stable structure تو پھر ہمیں یہ discuss کرنا پڑے گا کہ structure کی جو stability ہے وہ کس چیز پر depend کرتی ہے اس کے بعد next question ہم discuss کریں گے what is the empirical formula of chloride formed by third period elements with atomic number 13 آپ اس میں پہلے دیکھنا ہوگا کہ third period کے elements کون کون سے ہیں پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ atomic number 13 کس element کا ہے اگر وہ chlorine کے ساتھ react کرے گا تو کس طرح کی chlorides بنائے گا یہ بھی آپ کے quick quiz کے question میں شامل ہے and describe briefly how can you prepare a sample of this chloride یہ بھی آپ کے quick quiz میں شامل ہیں اور تیسرے جو ہے why phosphorus and sulfur does not react with water یہ topic سے جو ہے وہ question میں نے لیا ہے کہ topic کے بیچ میں کہیں لکھا ہوگا کہ sulfur اور phosphorus جو ہے وہ water کے ساتھ react نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں later on discuss کریں گے PCL 5 is a solid while PCL 3 is a liquid while یہ question کئی دفعہ repeat ہوا ہے board کے اندر جو ہے وہ اور repeat ہوتا رہے گے کیونکہ important question ہے اس لیے دیکھیں گے کیوں ایسا ہوتا ہے what are highest oxides کیا ہوتے ہیں justify alumina is amphoteric in nature یہ انتہائی repeat ہونے والا question ہے بار بار repeat ہوتا ہے اور صرف alumina ہی نہیں بلکہ alumina سے related اور بھی بہت سارے compounds ہیں جو کی amphoteric ہوتے ہیں تو amphoteric کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی detail میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد magnesium chloride جو ہے وہ ایک solid ہے جو کی high melting point رکھتا ہے اسی طرح aluminium chloride بھی solid ہے لیکن اس کی property یہ ہے کہ یہ 1AP degree Celsius temperature کے اوپر sublimation شو کرتا ہے اچھا sublimation property جو ہے وہ compounds کی ایک family ہے وہ اس سے relate کرتی ہے اب وہ کون سی family ہے compounds کی جو sublimation شو کرتی ہیں discuss later on and silicon tetrachloride جو سا volatile liquid ہم نے یہ explain کرنا ہے کہ bonding کی nature کیا ہے اور اس طرح جو ہے یہ differences volatility میں کیوں ہیں ان کی تو آئیے discuss کرتے ہیں سب سے پہلا question جو ہے discuss کریں گے کہ electronic configuration جو ہے وہ magnesium کی یا آپ کے screen کے اوپر آپ مزار آ رہی ہے 1s2 ہے 2s2 ہے 2p6 ہے 3s2 ہے ہم نے electronic configuration لکھنی aluminium کی تو میں نے لکھا ہے aluminium کا atomic number 13 ہے 1s2 اچھا یہ لکھنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ مجھے یہاں جلدی میں میں نے لکھا تو یہ 2 1s2 جو ہے وہ یہ s کے اوپر ہوتا ہے basically یہ s کے اوپر آپ نے لکھنا ہے 1s2 2s2 ہم جانتے ہیں s sub shell کے اندر جو ہے وہ maximum دو electron آ سکتے ہیں تو first s میں دو 2s2 2p6 3s2 یہاں تک اگر آپ دیکھیں گے یہاں تک تو یہاں تک total electrons بنتے ہیں 10 اب کیونکہ آخری جو shell ہے جس کو ہم 3px 3py 3pz یاد رکھیں جب بھی آپ stability کی بات کریں گے elements کی تو اس میں ہم جو آخری shell ہے اس کو اسی طرح جو ہے وہ ہم orbitals کی شکل میں لکھتے ہیں تو px pypz جو ہے these are orbitals of 3p sub shell تو آخری دیکھیں آخری orbital میں ایک unparal electron ہے جبکہ منگیشن کے لانس شل میں کوئی unparal electron نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے unparal electrons زیادہ ہوں گے اتنی ہی stability کم ہوگی سو منگیشن جو ہے وہ زیادہ stable ہوگا کیونکہ منگیشن کے والنس شل میں کوئی unparal electron نہیں ہے جبکہ aluminium less stable ہوگا اس کی علاوہ جو دوسرا question ہے کہ what is the empirical formula of chloride form by third period elements with atomic number 13 اچھے یہ تو confirm ہوا کہ atomic number 13 جو ہے وہ aluminium کا ہوتا ہے اب aluminium کا chloride discuss کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ایک third period کے اندر کون کون سے elements شامل ہیں sodium ہے magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine اور argon اب ان میں aluminium جو ہے وہ first 4 elements کے ساتھ react نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کیونکہ first 3 metals ہیں silicon is a metal light جو کی نہیں کرتا aluminium ہاں البتہ ہم aloids بنا سکتے ہیں یہ ایک الک ویسے کس طرح aloids بنتے ہیں aloids کے اندر ان کی bonding کا کیا نیچر ہوتا ہے یہ ایک الک سبجیکٹ ہے اس پر ہم یہاں discuss نہیں کر سکتے فاسفورس اور sulfur کے ساتھ aluminium ریعت نہیں کرتا کارگون چکے ہے تو اس کے ساتھ ریعت نہیں کرے گا اب ریعت ٹی کو سمجھ نے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں aluminium اپنے جب یہ reaction کرتا ہوتا ہے تو aluminium جو ہے وہ اپنے شل کے جو تین الیکٹرون ہیں ان کو donate کرنا پسند کرتا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں آخری جو شل ہے جس میں 3S اور 3PX 3PY 3PZ شامل ہیں اس میں total کتنے الیکٹرون جب aluminium اپنے تین الیکٹرون donate کرے گا تو یہ اپنی octet complete کرے گا تو یاد رکھیں octet complete ہمیشہ element اس وقت کرتا ہے جب وہ زیادہ stability کی گیم کرنا چاہتا ہے so aluminium جو ہے وہ plus 3 فارم میں جب کی chloride minus 1 فارم یہ جب reaction ہوگی میں سمجھانے کے لئے آپ کو یہ reaction یاد رکھیں یہ reaction صرف میں سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں حالن کی nature کے اندر aluminium اور chloride اس فارم exist نہیں کرتے whenever they want کی نتیجے میں aluminium chloride بنے گا ALCL3 بنے گا جس کا structure یہ ہے اور اسی طرح aluminium chloride جو ہے وہ ایک اور جو وہ بناتا ہے polymer بناتا ہے جو کی ALCL6 ہے یہاں جو ہے AL3 بلکہ AL2 CL6 ہے اس کو قیمی ٹھیک کیجئے یہ AL2 CL6 ہے تو یہ polymer ہے لیکن یہاں اس سے کوئی concern نہیں ہے اسی طرح جو ہے وہ aluminium chlorine کے ساتھ رید کر بناتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ بریفلی discuss کریں کہ ہم اس طرح کی chloride کو کیسے پیپیر کر سکتے ہیں اس کے لئے ہوتا کیا ہے دیکھیں ہم کرتے کیا ہے یہاں کرن کا مطلب جو ہے وہ ایک فلو آپ دیتے ہیں اف فلو آف ڈرائی کلورین گیز ڈرائی کلورین کا مطلب اس میں کوئی موستر نہیں ہوتا کوئی وات ویپرس نہیں ہوتے کوئی اور اس میں کوئی امپیورٹی نہیں ہوتی ڈرائی کلورین گیز کا ایک فلو ہم پاس کرواتے ہیں ہیٹ ایلومین فائل سے جو کے اندر ہوتی ہے اب اس سے جب آپ پاس کروائیں گے تو ظاہر ایلومین فائل کے ساتھ ریاکٹ کر پیل یلو ویپرس بن جائیں گے اس لئے بن جائیں گے کیونکہ ہائی ٹیمپریچر کی پر ریاکشن ہوتی ہے تو ہائی ٹیمپریچر کی پر ویپرس بن گے ان ویپرس کو پھر ہم کرتے ہیں کون کون کرنے کے بعد ہمیں ایک سولٹ ملتا ہے جو کی ایک پیل یلو سولٹ ملتا ہے کیمیکل ریاکشن جو ہے الومینیم کلورین کے ساتھ ریاکٹ کر کے کیا بنائیں گا الومینیم کلورائٹ بنائیں گا آپ کا کنسپ کلیر کرنے کے لئے میں صرف یہ دائیگرام اس لئے میں نے دکھا ہے تاکہ آپ کنسپ کلیر ہو جائے اس طرح کا پیل یلو سولٹ بنتا ہے الومینیم کلورائٹ ہم اسی طرح الومینیم کلورائٹ تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ اگلا کوشن ہے کہ فاسفورس اور سلفر جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتے اچھا ریاکٹیوٹی کا تعلق ہمیشہ انٹر مالیکل فورسز سے جتنی ان کی نیچر آپس میں ملے گی وہ اتنا فورس اور ریڈ فاسفورس اچھا وائٹ اور ریڈ کیوں ہے یہ ان کی جو مالیکل سٹیکچر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک ریڈ ہوتا ہے دوسرا وائد ہوتا ہے لیکن یہ نارملی جو ہے فاسفورس ایجزز کرتا ہے پی فور فارم میں پی فور فارم جس کو ہم ٹیٹر ایٹومک فارم میں ایجز کرتا ہے اسی طرح سیلفر کے جو مشہور کامن فارم ان میں سے یلو ہے اور نارملی سیلفر ایس ایٹ فارم میں ایجز کرتا ہے پی فور اور ایس ایٹ بوت آر نون پولر مالیکل مالیکل وائٹر ایس پولر مالیکل 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 ہاف اون لی ویک وانڈر وائل فورس اب جو پولر مالیکل 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 کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتے یہی وجہ ہے سیلفر اور فاس فورس جو ہے وہ وائٹر کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتے اگلا پی سیل فائی جو ہے جب پی سیل تھری لیکوٹ ہی ایمپورٹن ہے پی سیل فائی سولٹ اور لیکوٹ سمجھنے پہلے ہمیں پی سیل فائی کا جو سٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا ہمیں دیکھ نہ پڑے گا یہ یہ جو سٹرکچر ہے یہ یاد رکھیں میں گیشیس فارم میں ایکس فلین کر رہا ہوں دو طرح کے باند آپ کو نظر آ رہے ہوں گی یہ ویocking یہ تو ایکس باند کی باند لیند کی ہوتی اچھا باند باند لیند لانگر ہوگی تو باند ہے وہ ویک ہوگا سلائٹی جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے پی سی ایل فائیو کو سولیڈ فارم میں یہ یاد رکھیں ہم یہاں سولیڈ فارم کی بات کرتے ہیں تو یہ فورن ڈکمپوز ہوگا پی سی ایل تھری میں کنورڈ ہوگا اور پلس کلورین گیس میں کنورڈ ہوگا لیکن سولیڈ کے کیس میں ہوتا کیا ہے دیکھیں سولیڈ کے کیس میں ہوتا یوں ہے کہ یہاں سے ایک کلورین دیکھیں پی سی ایل جو ہے نا پی سی ایل پی سی ایل فائیو جو ہے اس کی جو ہائیوڈیزیشن ہوتی ہے that is ایس پی تھری ڈی ایس پی تھری ڈی ہائیوڈیزیشن ہوتی ہے پی سی ایل فائیو کی جو کی انسٹیبل ہائیوڈیزیشن ہے اب اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے ایک کلورین جو ہے وہ یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوگا ٹرانسفر ہونے کے بعد یہ کیا بنائے گا پی سی ایل فور پلس اور پی سی ایل سکس مائنس بنائے گا تو یاد رکھیں پی سی ایل فور کی ہائیبریزیشن ہوتی اس کی ہائیبریزیشن ہوتی اس پی تھری جبکہ پی سی ایل سکس کی ہائیبریزیشن ہوتی ہے ڈی ٹو ایس پی تھری تو یہ دونوں جو ہے وہ آئینز کے فارم یہ سولٹ پی سی ایل فائف کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ دونوں جو ہے آئینز کے فارم میں اگزیس کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ سٹرانگ آئینک بانڈ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پی سی ایل فائف سولٹ فارم میں اگزیس کرتا ہے اس کے علاوہ اگلا جو کسٹن ہے ہائیسٹ اکسائیڈز کیا ہوتے ہیں ہائیسٹ اکسائیڈز کہتے کسے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں ہائیسٹ اکسائیڈز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا تھرڈ پیریڈ کے جو اکسائیڈز ہوتے ہیں سول فور انٹرپشن تھرڈ پیریڈ کے جو اکسائیڈز ہوتے ہیں ان میں جو سوڈیم ہے وہ سمپل ایک سنگل اکسائیڈ بناتا ہے این اے ٹو او مگنیشیم ایم جی او الیمینیم ایل ٹو او ٹری سلیکان جو ہے وہ ایس آئی او ٹو جبکہ فاسفورس سلفر اور کلورین جو ہے وہ دو طرح کے اکسائیڈز بناتے ہیں اگر فرسٹ جو آپ کے پاس فرسٹ یہ جو پیریڈ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو سوڈیم کے اوپر اکسائیڈز سٹیٹس پلس ون ہے مگنیشیم کے اوپر پلس ٹو ہے اور اسی طرح الیمینیم کے اوپر پلس ٹری ہے سلیکان کے اوپر پلس فور ہے جبکہ فاسفورس کے کیس میں یہاں فاسفورس کے اوپر جو ہے وہ پلس پلس فائف ہے اور یہاں پلس ٹری ہے اس کی وجہ کہ آپ دیکھیں اوپر اکسیڈز کے اوپر ہے مانس ٹو چارج سکس اوپر اگر ملٹیپلائی کریں گے تو مانس ٹو ہو گیا تو آپ فاسفورس کے اوپر جو ہے وہ پلس ٹری مہنا چاہیے فور سے ملٹیپلائی کریں گے پلس ٹو ہو جائے گا تو آپ دیکھیں فاسفورس کے اوپر جو ہے وہ اکسیڈیشن سٹیٹ پلس فائف ہے کیونکہ اس کی مضبط اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ ہائی ہے سلفر ڈائوکسائیڈ کی کیس میں سلفر ڈائوکسائیڈ کی کیس میں سلفر کی اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ پلس ٹو ہے پلس فور ہے سوری جبکہ سلفر ایسو تھری کے کیس میں پلس سکس ہے تو لہٰذا یہ اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ ہائی ہے کلورین کی پلس سیون ہے یہاں اور یہاں کلورین کی جو ہے وہ پلس ون ہے سو جو فسٹ اکسائیڈ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہائیسٹ اکسائیڈ سو ہائیسٹ اوکسائیڈ یہ وہ اوکسائیڈ ہوتے ہیں جن کے اندر جو سنٹرل ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہائیسٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایم فوٹیوری کمپاؤنڈ جو ہے وہ ہوتے کیا دیکھیں جسٹیفائی ہم نے کرنا ہے الومینہ ایز ایم فوٹیوری کمپاؤنڈ کی دیفنیشن پہلے دیکھتے ہیں ہمیں دوس کمپاؤنڈ وچ شوز ایسٹیڈک اور بیسک پاپٹیز آر نون ایس ایم فوٹیوری کمپاؤنڈ ہاں وہ کمپاؤنڈ جس میں ایسٹیڈک اور بیسک دونوں پاپٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو ایم فوٹیوری کمپاؤنڈ کہتے ہیں الومینہ جو ہے وہ ایم فوٹیوری کمپاؤنڈ اس لیے ہے چونکہ یہ ایسٹ کے ساتھ پہ ریاکٹ کرتا ہے ریاکٹ وٹیوری کمپاؤنڈ کیا ہے مینشنگ ہیر الومینہ ریاکٹ وٹیوری کمپاؤنڈ کیا ہے کیونکہ یہ کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کے پر یہ ریاکٹ کرتا ہے تو اب کیا بنایے گا جب الومینہ ایسٹی کے ساتھ ریاکٹ کرے گا الومینیون کلورائٹ بنایے گا پلس وٹر بن جائے گا اب اس ریاکشن کے پر اندر دیکھیں ایچیل کیا ہے ایچیل جو ہے بیسکلی یہ ایسٹ ہے جبکہ الومینہ یہاں بیس کے طور پر ایکٹ کرے گا اسی طرح جب ہم الومینہ کی ریاکشن کرواتے ہیں ہارٹ کانسنٹریٹیڈ سوڈیم ہائیڈوکسائٹ سلیشن دن کلرلس سلیشن آف سوڈیم ٹیٹرا ہائیڈروکسی ایلومینیٹ اس پروڈیوزد یہ ایک کمپلیکس بنتا ہے تو اس ریاکشن کے نتیجے میں ایلومینہ سوڈیم ہائیڈوکسائٹ کے ساتھ کیونکہ ایکویس سوڈیم ہائیڈوکسائٹ ہے اسی لئے ہم یہاں باٹر لکھتے ہیں تو یہ جو کمپلیکس بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیٹرا سوڈیم ٹیٹرا ہائیڈروکسی ایلومینیٹ اچھا یہ جو نام ہم یہاں لکھتے ہیں اس کا بھی اپنا ایک پورا پاپر نومن کلیچر ہے یہ جو ہے نا یہ اس نام کی جو نیمی ہے اس کے لئے آپ پہ میرا ایک اور لیکچر ہے ٹرازیشن کمپلیکسس کا نومن کلیچر میرے چینل میں موجود ہے آپ جا کے دیکھئے گا وہاں تو ٹرازیشن کمپلیکسس کی جو نومن کلیچر ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گی آخری قویسٹن مگنیشن کلورائیڈ جو ہے وہ ہائی ملٹنگ پوائنٹ سالڈ ہے جبکہ الومینیوم کلورائیڈ جو ہے یہ بھی سالڈ ہے ملڈنگ پوائنٹ اس کے مقابلے میں کمپیرٹیفلی کم ہوتا ہے لیکن یہ سبلیمیشن شو کرتا ہے اچھا یہاں ہمارا جو زیادہ کنسرن ہے وہ ان کی جو بولیٹیلٹی ہے اس سے ہے ایک تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان میں بانڈنگ کا کوئی ایسا کوئی چکر ہے جس کی وجہ سے یہ ان کی بولیٹیلٹی جو ہے وہ ڈیفرن ہوتی ہے ایسے ہی ہے بلکل میگنیشن کلورائیڈ ہم جانتے ہیں یہ ایک آئونک کمپاؤنڈ ہے اور آئونک کمپاؤنڈ کے اندر ہم جانتے ہیں آئونک بانڈ ہوتا ہے جبکہ آئونک بانڈ بہت زیادہ سٹرانگر بانڈ ہوتا ہے اسی لیے مگنیشن کلورائیڈ کا ملٹنگ پوائنٹ سیون ون فور ڈیگری سالسیس سے بہت زیادہ ہے جبکہ بانڈنگ اگر ہم دیکھیں تو سمپل میگنیشن جو ہے اپنے دو الیکٹرانز دو کلورائیڈ کلورین ایٹمز کو ڈونیٹ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ مگنیشن کلورائیڈ دو کلورائیڈ آئینز آئیں گے اور ایک مگنیشن جو ہے وہ ایٹم آئینز کی شکل میں ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرے گا مگنیشن اپنے دو الیکٹران ٹرانسفر کر کے اپنی اوکٹٹ کمپلیٹ کر رہا ہے جبکہ دونوں کلورین جو ہے وہ ایک ایک الیکٹران ایسپ کر کے اپنی اوکٹیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے لہٰذا یہ بھی سٹیبل ہوں گے اور مگنیشن بھی سٹیبل ہوگا جس کی وجہ سے ان کی درمیان بانڈ جو ہے وہ سٹونگر بنے گا الومینیوم کلورائیڈ جو ہے ایم فو تیری کمپاؤن ہوتا ہے جو کہ ایسیدک اور بیسک بیہیوئر دونوں شو کرتا ہے ہم جانتے ہیں الومینیوم کلورائیڈ کا سٹیکچر جو ہے وہ الومینیوم تین کلورین اور 180 ڈگری سلسیس کے اوپر الومینیوم کلورائیڈ جس پولیمرائیڈ ان فارم اے ایل ٹو سی ایل سکس دس کمپاؤن اس ٹپکلی کولین کمپاؤن یہ ایم فو تیریک نہیں ہے آئونک نہیں ہے اب یہ کولین کمپاؤن ہے اور کولین کمپاؤن کی یہ پراپٹی ہوتی ہے کولین کمپاؤن کی یہ پراپٹی ہوتی کہ وہ ہمیشہ سبلیمیشن شو کرتے ہیں اسی طرح سلیکون ٹیٹرا کلورائیڈ جو ہے اس پہ ظاہری یہ کولین کمپاؤن ہے اور کولین کمپاؤن ہے وہ نون پولر کمپاؤن ہوتے ہیں اور ان کے ترمیان بانز جو ہے وہ بہت زیادہ بھی کھوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ولٹائل لیکوٹ فارم میں ایگزز کرتا ہے اب میں دوبارہ سا تھوڑا سا اس کو میں اس کو ریوائز کرتا ہوں مگنیشن کلورائیڈ سالڈ ہے لیکن بان آئونک ہوتا ہے اور یہ آئونک کمپاؤن ہے لہذا اس کا ملکہ پانٹ ہائی ہوگا علمینی کلورائیڈ although it is a solid but it is amphoteric in nature on heating at 180 degree celsius علمینی کلورائیڈ جس پولیمرائیڈ and form L2CL6 which is a کولین کمپاؤن and کولین کمپاؤن has a property of sublimation اور اس کے علاوہ جو آخری سلیکون تیٹرا کورائیڈ is also کولین کمپاؤن and it is a non-polar compound and these molecules of SICL for half-week wonderful forces among themselves that's why this is a volatile liquid اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی بانڈنگ کی different ہونے کی وجہ سے ان کی volatility بھی different ہوتی ہے so thank you for watching اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں thank you for listening